اسلام علیکم پیارے دوستو آج کا واقعہ ایک فقیر کی بددوہ کا ہے ایک فقیر کی بددوہ کا دیدناک اثر ایک بار ضرور سنیں ایک چچا محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے ان کے گھر کوئی مہمان چلا جائے تو رسمی گفتگو کے بعد پوچھتے ہیں کہ چائے تو نہیں پیوگے نا کیونکہ چائے بہت نقصان دے ہے ہاں شربت تھوڑا گرم ہے چلے گا کیا کہ ایک بسکٹ والی دکان ابھی بند پڑی ہے کیا کروں سموسے والا تو ابھی تیل اگرم کر رہا ہے ابھی کافی وقت لگے گا آپ کہاں اتنی دیر بیٹھے رہیں گے بیچارہ مہمان یہ سن کر شنمندہ ہو جاتا ہے ایک دن دوپیر کو کسی فقیر نے ان کے گھر کا دروازہ کھڑکٹایا چاچا نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا کون ہے فقیر بولا بیٹا مہربانی کرو مجھے کچھ پیسے دے دو میرے پاس سبزی ہے روٹی خرید کر کھا لوں گا چاچا نے بولا جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ نہیں ہے میرے پاس پیسے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسے بکھاری آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے کھانے سے دل نہیں بھرتا چاچا نے بیچارے فقیر کو خوب باتیں سنائی فقیر مایوس ہو گیا آخر اس کی زبان سے بددعہ نکلی اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھے تو بھی کچھ نہ کھا سکے اتنا کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا کچھ دن بعد چاچا کے پیٹ میں شدید درد اٹھا درد اتنا شدید تاکہ وہ تڑپ اٹھے گھر والے ان کو ہسپیٹل لے گئے ہسپیٹل میں چاچا کے مختلف ٹیسٹ ہوئے آخر پیٹ کے درد کا پتہ چل گیا ڈاکٹروں نے ہدایت دی کہ پندرہ بیس دن تک ہسپیٹل میں ہی رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج کیا جا سکے ہسپیٹل سے جب گھر واپس آئے تو کمزور اسے نہیں ڈھالتے بہت برا حال تھا کوئی چیز حضم نہیں ہوتی نہیں بھی کھاتے تو الٹی ہو جاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتا کہ شاید آپ نے بدپریزی کی ہے ٹیسٹ کرواتے تو سب ٹھیک آتا دوہ باقائدی اسے استعمال کرنے کے بازود طبیعت سملنے میں نہیں آ رہی تھی رنگ پیلا پڑ گیا تھا تھوڑا سا کھانے سے بھی الٹی ہو جاتی چچا کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی ان کو موت کا خوف ہونے لگا سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی خواب میں دیکھا کہ پلاو کی دیگ کے پاس بیٹھے ہیں وہ سب کو چاول بات رہے ہیں صبح اٹھ کر چچا نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ گریبوں کو خانہ ہلاو چچا نے کھیرو باورچی کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ پلاو کی دس کلو کی دیگ پر کتنا خرچائے گا باورچی نے خرچہ بتا چچا دس کلو کی دیگ پر ہونے والے خرچائے گا سن کر بڑے پریشان ہوئے لیکن پھر سوچا کہ شاید خیرات کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں انہوں نے اتوار کی ایک دوپہر کو یہ مشکل مرحلہ تیہ کر رہی لیا محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے داروں اور غریب لوگوں کو خانہ کھلایا چچا اب کافی پرسکون رہنے لگے لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا تو پھر وہی منحوز درد شروع ہو جاتا کئی دن ایسے ہی بید گئے ایک شام کو کسی فقیر کی آواز آئی اللہ کے نام پہ دے دو بابا چچا بھاگ کر گئے تو دیکھا وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بددعا دی تھی چچا اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے آئے فوراں ہی انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو ہوتل سے کئی قسم کے کھانے لانے کے لئے بھیجا کچھ ہی دیر میں لکا ہوتل سے بہت سے کھانے لے آیا چچا اور فقیر نے پیٹ بھر کر ساتھ میں کھایا اس وقت فقیر بہت خوش تھا ایک ہفتہ علاج کے بعد چچا مکمل طور پر صحتیاب ہو چکے تھے پیارے دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ پوشٹ پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس پوشٹ سے کچھ بھی علم حاصل ہوا ہو تو نیچے دیئے گئے شیرنگ بٹن کو دبا کے برائے مہربنی اس پوشٹ کو ضرور شیئر کر دیں شکریہ موسیقی